اسلام علیکم ویلکم بیک مارجی کا کچن کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور ماشا رہا رمضان بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھیں اور رزق اور روزی میں برکت عطا فرمائیں جیسے کہ آج دیکھ رہے ہیں ہماری کچن میں بن رہا ہے پانپل سکوائش جو کہ وہ بھی ہم بغیر پانپل کے بنا رہے ہیں تو یہ بہت ہی کم کسٹ کے اندر پر رہا ہے آپ کو اگر آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ بنا کر خود خوش ہوں گے کہ بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی اچھا آپ کو پانپل سکوائش ملے گا ایک نیو ریسپی ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو انجائے بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ نئے نئے آئیڈیاز کوکنگ سے ریلیٹڈ کہ سیل کرنے سے ریلیٹڈ چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے تو میں آپ کو اس کی گائیڈ کروں گی اور جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور چلتے ہیں اپنے کی چل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک پیارا سا پاٹ لے لیا ہے اس کے اندر میں نے دو کپ چینی ایڈ کر دی ہے اور فلائن کو آن کر دیں گے اس کے اندر پھر ہم پانی ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے جس کپ سے چینی لی ہے اسی کپ سے ہم ڈیڑھ کپ پانی لیں گے تو یہ میرے پاس الگ الگ میریجنگ کپ ہیں تو میں نے ہاف کپ الگ لیا ہے اور ون کپ الگ لیا تھا اب ہم اس کو پکانے کے لیے رکھ دیں گے اور ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے چینی ڈیزولو نہیں ہو جاتی اور ہمارے پانی میں بوائل نہیں آجاتا یہ ہم ایک طریقے سے چاشنی بنا رہے ہیں یہ ہماری جب تک چاشنی تیار نہیں ہو جاتی تر تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے آپ اس کو پتب اسٹرار کرتے رہیں کیونکہ یہ ہے کہ چینی جم نہ جائے کیونکہ چینی اگر نیچے جم جائے گی تو پھر جل جائے گی تو یہ ایک ادرد ایک کپ پانی میں الگ سے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ ہم کنٹینیوز کو اسٹرار کر رہے ہیں اور یہ ڈیزول ہماری چینی ہو چکی ہے اور یہ کافی اچھے اس میں بوائل آ رہے ہیں تو اب اس کے ساتھ ہم جو پانی بوائل کریں گے وہ اس کے اندر ہم سلو سلو ایڈ کرتے چاہیں گے تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ بھی ڈسٹرپ نہ ہو اور اسی طریقے سے اس کے اندر بوائل آتا رہے ہیں دیکھیں ہمارا پانی گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتی چاہ رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کے بوائل بن رہے ہیں یہ ہی اس کا مین ٹپ ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارا شربل جمتا نہیں ہے جو ہم بہار سے پرچیز کرتے ہیں اور جو مطب چینی جو جیسے جمی جمی ہو جاتی ہے تو بس یہ ہی اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے اب اس کے اندر ہم دو کپ چینی اور ایڈ کریں گے جو کہ میں نے میجر کر کر رکھی ہوئی تھی تو ہمیں ٹوٹل چار کپ چینی چاہیے اور ہمیں پانی چاہیے ٹوٹل ڈھائی کپ یہ ہماری دیکھیں بہت ہی مزیتار قسم کا اب ہم اس کو انتظار کریں گے کہ یہ چینی بھی ریزولف ہو جائے اور جلدی سے میری چینی ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ اتنی محنت کرنے کے بعد لائک تو بنتا ہے اور یہ میں نے اس کے اندر سٹرک ایسٹ ڈالا ہے یہ سٹرک ایسٹ تھوڑا سا کھٹاس کب اس میں کام کرے گا اور اس کی لائف کو بھی بڑھاتا ہے یہ ہمارا اگر ہم بہار بھی پڑھا رہے گا تو اس کو ایسٹ خراب نہیں ہوگا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ریفیجیریٹر میں رکھیں آپ اگر اس کو بہار بھی رکھیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ کاملائز ہوگا نہ ہی یہ خراب ہوگا نہ ہی اس کی چینی جمیں گی اور اب ہم اس کے اندر فوڈ کلر کو ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہمارا شرور کافیت تک تیار ہو چکا ہے تو ہم نے اس کے اندر ہارف ٹی سپون کے قریب تو یہ اتنا پتلا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کو اس کی تھکنس دکھاؤں گی یہ کتنا تھک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بلکل تھک ہو گیا ہے یہ باس اس کو میں نے بلکل تھنڈا کر لیا تھا اور اب اس کے اندر میں پائنپل ایسنس ایڈ کروں گی جو کہ یہ اس کے اوپر کیپ ہے وہ ہی میں نے اس کے اندر ڈالا تھا ویسے آپ اس کے اندر ون اینا ہاف ٹی بل سپون ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی بلکل اس کے اوپر جتنی اچھا آپ کو فلیور چاہیے آپ اتنا ایڈ کر لیں تو آپ بینے تو دھو ڈھککن ڈالے تھے تو آپ اسے ساپ سے ایڈ کر لیجے گا یہ ہمارا پائنپل سپرس تیار ہو چکا ہے آپ اس کو چل کریں اور تھنڈے تھنڈے پانی میں بنا کر اس کو سرف کریں یقین کریں آپ کو بنا کر مزہ آئے گا کیونکہ اتنا کوئی کوسٹ لی نہیں ہے آپ ایک مرتبہ اس پر ایکسپریمنٹ کریں اور آپ اس کو بنائیں بہت کم کوسٹ میں آپ کا تیار ہوگا صرف آپ کی جو لگیں گے میرا خال میں ایک کلو چینی جو چار کپ میں سے بھی ایک کلو میں سے بچ گئی تھی تو آپ اس کو بنا کر ٹرائے کھیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور کامنٹس میں مجھے بتائیے گا اور آپ کے کیسے سیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو فروزن فوڈ آئیڈیاز بھی دوں گی کہ اور کون کون سے فروزن اور انشاءاللہ ایک بہت ہی زبدست قسم کی ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آ رہی ہوں جو آپ کو بنا کر خوشی ہوگی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا تینکس فور وچنگ اللہ حافظ